نوشکار میں ہوں ایڈووکیٹ جیٹندر دلال اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دالی گلیگ ایک سینہ کے جوان نے مجھے وٹس اپ پر میسیج کیا کہ سر اگر کوئی ادھیکاری گالی گلوچ کرتا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں مجھے دھمکاتا ہے یا میرے ساتھ ادرب یا برا ویوار کرتا ہے فون پر تو میں کیا کر سکتا ہوں تو دیکھئے مجھے بھی لگا کہ ہاں اس ٹوپک پر ایک ویڈیو بنانی چاہیے تو اس ویڈیو کے ثروی سوال کا جواب دینے کی کوشش کروں گا اور اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ ایک عام انسان کے ساتھ بھی اگر کوئی کوالی گلوچ کرتا ہے یا مارپیٹ کرتا ہے یا کسی پرکار کی وسولی کے لیے فون کرتا ہے ڈراتا ہے دھمکاتا ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے تو اس سے پہلے ویڈیو کو شروع کریں اگر آپ نے میرے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز میرے چینل کو سسکرائب کریں دیکھئے سینہ میں کیا ہوتا ہے آرمی میں ایک الگ سے ان کا ایک کوٹ ہوتا ہے اگر ان کے عدیقاری کسی کے ساتھ اگر اس طرح کا ایمانہ ویوار کر رہے ہیں آپ فون پر کسی جوان کو گالی گلوچ کر رہے ہیں تو اسے اپنے ڈپارٹمنٹ میں ایک لیکیت سکایت دینی چاہیے کیونکہ اس کے لیے ایک الگ پروسس ہوتا ہے ان کا الگ اپنا کوٹ ہوتا ہے وہ وہاں پہ اپنا اپلیکیشن دیتے ہیں اور پھر اس پر وہاں پہ سنوائی ہوتی ہیں تو اگر آپ کے ساتھ ایسا کچھ ہو رہا ہے تو آپ امنے ڈپارٹمنٹ اس بارے میں حکت سکایت دیں اس کے بعد اگر کسی عام انسان کو کوئی گالی گلوچ کر رہا ہے جان سے مانے کی دھمکی دے رہا ہے یا کسی پرکار کا ڈر یا بھے دے رہا ہے یا پھر کسی کی سمپتی پر قبضہ کر رہا ہے اور اس پر پھر ایکسٹوشن کی مانگ کر رہا ہے وصولی کی مانگ کر رہا ہے کی پیسے دو پھر ہم آپ کے گھر یا مکان پر قبضہ کر رکھا ہے تو ایسی پرستیتی میں آپ کیا کر سکتے ہیں دیکھئے اگر آپ کو سمپل کوئی فون پر آپ کو کوئی گالی گلوچ دے رہا ہے اور اس کے بعد آپ کو جان سے مانے کی دھمکی دے رہا ہے تو نون کونجیبل آفنس ہے سنگ اپراد ہیں تو اس میں پولیس ایفائر درز نہیں کرے گی آپ کو کوٹ کا سانہ لینا پڑے گا آپ وکیل کے پاس جائیں ایسے مجھے دھمکی دے رہا ہے پھر کوٹ کے تھرو وکیل صاحب آپ کی ایفائر درز کرا دیں گے لیکن یہاں پہ دھیان دے کر اس کے ساتھ وصولی کی بھی ڈیمانڈ کر رہا ہے اس نے آپ کی کسی سمپتی کو پر قبضہ کر لیا ہے اس کے بعد پیسے کی ڈیمانڈ کر رہا ہے ساتھ میں آپ کو ڈرا رہا ہے دھمکا رہا ہے تو آپ یہاں پہ کیا کر سکتے ہیں دیکھئے اگر وہ آپ کو گالی گلوچ کر رہا ہے تو پانسو چار آئی پی سی اگر آپ کو جان سے مارنے کی دھمکی دی ہے تھریڈ دیا ہے پیٹنے کی دھمکی دے رہا ہے تو پانسو چھ آئی پی سی اور اگر آپ سے کسی پرکار کی ایکسٹوشن یعنی وصولی کی ڈیمانڈ بھی کر رہا ہے تو تین سو چوراسی آئی پی سی کے تحت آپ پولیس کے پاس جائیں پولیس آپ کی ایفائر درز کرے گی دیکھئے جب تک آپ کو پتا نہیں ہے کہ آپ کو کرنا کیا ہے تب تک آپ ڈریں گے اور زیادہ گھبرائیں گے آپ اپنے ادھیکاروں کے بارے میں جانیں ہم اس ویڈیو کے مادھم سے جو ہمارے چینل پر ویڈیو اپلوڈ ہو رہی ہیں ان کا مکہ ادھے سے یہ ہے کہ سرل ہندی بھاشا میں عام لوگوں تک عام جانکاری پہنچ سکے تاکہ ان کو اس پرکار کی پرشانیوں کا سامنا نہ کرنا پڑے امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سسکرائب کریں جے ہن جے بھارت